یہ کرم بڑا بچیتر ہے یہ نہ قریب کو چھوڑتا ہے نہ امیر کو چھوڑتا ہے یہ کرم کا بھل کرم کا بھل مکہ منتری کو بھی جیل میں کھڑا کر دیتا ہے اور اس جیل سے داؤں پینچ کر کے بچ بھی جاؤ تو یمراج کی جیل میں بچوں کی بھی نہیں وہاں نہ رشبت چلے گی اور نہ اس جیل میں کوئی سنوائی ہوگی وہاں کوئی موبائل بھی نہیں جا سکتا ہے کہ ہیلو ان کو چھوڑ دو وہاں تو پورا بھل ملے گا اور جس کے کرم سندر ہوتے ہیں اس کا بھاگی سندر ہو جاتا ہے کرم کی کلم سے بھاگی کی تصبیر بنتی ہے جس کی کرم کی کلم گلت چل رہی ہے اس کی بھاگی کی ریکھائیں بگڑ رہی ہیں تم سیم اپنے بھاگی کی نرماتا ہو بھاگوان کو دوش مت دو آپ کا کرم بدلتا ہے تو بھاگی بدلتا ہے کرم بگڑتا ہے تو بھاگی بگڑتا ہے کرم صدرتا ہے تو بھاگی صدرتا ہے تمہارے شبھاو سے بھی بھاگی پر پربھاو پڑتا ہے ڈیل کارنگی نے کہا ہے پاسچات بیدوان ڈیل کارنگی امریکہ کی بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ تمہارا شبھاو تمہارا کرم تمہاری بانی تمہاری سوچ تمہارا بیوہار تمہارا جینے کا ڈھنگ تمہارے بھاگی کو پربھاویت کرتا ہے تمہارے باتچیت کرنے کی کلا بھی بھاگی میں چار چاند لگاتی ہے اس لئے بولنے کا ڈھنگ بھی سکھئے اچھی طرح سے بات کرنے کی کلا سکھئے سندر شبھاو بنایئے آپ کے شبھاو کا بھی پربھاو ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے نہیں ملتی ہیں یہ چیزیں پھر ہی آپ کاشٹ ملتی ہیں اور ان چیزوں سے سب کچھ مل جاتا ہے بھگوان سری رام کے پاس کیا تھا سندر شبھاو تھا سرل شبھاو مہراج سری رام کو پرتکولتا پڑتی تھی پھر بھی وہ مشکرا کر اور مدھر ہی بولتے تھے جس سمیں جنکپور میں رام کا کلیوہ ہو رہا تھا بیوہ ہوتا تو کلیوہ ہوتا ہے نا تو اس رام کلیوہ میں جنکپور کی استرییاں رام کی ہنسی کروئیں تھے استریوں کا سبھاو بڑا مجھے دار ہوتا ہے یہ ہنسی بھی کرتی ہے مجھاک بہت کرتی ہے روتی بھی بہت ہے ہستی بھی بہت ہے تو جنکپور کی استریوں نے رام کو کہا کہ اتی ادھار کر تو تیدار سب عوض پوری کی باما کھیر کھائے ست پیدا کرتی پتی کر کچھو نہیں کاما کہ یہ ویدھا کی استرییاں بڑی ادھار ہیں کلاکار ہیں کھیر کھا کر بچے پیدا کرتی ہیں پتی کا کوئی کام ہی نہیں ہے کھیر میں ہی اتنی کرامات ہے مہراش شری رام کا جنم ان کی ماتاؤں نے کھیر کھایا تھا تب ہوا تھا پترش ٹھیک گئے ایسا لکھا ہوا ہے پھر میں تو اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ کھیر کھانے سے بچے ہو جائیں اگر کھیر کھانے سے بچے ہو جائیں تو جو کھیر کھائے اس کے بچے ہو جائیں تو پورس بھی کھیر کھاتے ان کے بھی ایک ایک بچہ ہو جائیں اور پھر ہم سادو لوگ تو ہر گاؤں میں کھیر کھاتے تو اتنے بچے ہو جائیں سمحلے کون کھیر کھانے سے بچے کا کوئی شمبت ہے ہاں اتنا ضرور ہے پترشت یگ سے جو پنہ ہوا جیسے ہی ستسنگ کرانے والے کو جو پنہ ہوگا اس پنہ سے کوئی بھی بات بن سکتی ہے وہ بات الگ ہے تو سکھیوں کی بات کو سن کر کے بھگوان سری رام ہس دیتے ہیں مشکرہ دیتے ہیں سکھی بچن سن کر رغنندن بولے مرد مشکاتے ناراض نہیں ہوئے ایسا سندر صبح ہوتا ہے دوسرا کوئی داماد ہوتا کل جگی داماد تو پھر سن فن جھن کر کے رام کا لیوہ سے نکل کے باہر رکھ جاتا ہے پھلے میری مجا کر رہی ہو لیکن رام جی مشکرہتے ہیں اور سنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سکھی بچن سن کر رغنندن بولے مرد مشکاتے آپن چال چھپاو پیاری کہاؤ آن کی بات ہے میٹھی مشکان سری رام نے کہا اپنے چال یہ پیاری ماتاؤں بہنوں تم چھپا رہی ہو اور دوسرے کی بات کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میری بات کہتے ہیں رام بہت چطر ہے کہتے ہیں دوسرے بات کہا اپنے نہیں بتاؤ تو پھر رام نے کہا کوئی نہیں جنمیں مات پتہ بین بندھی بید کی نیتی اور تمہارے توسم مہی سے اپ جائیں اس ہمارے نہیں ریتی رام نے کہا کہ بید کا نیم ہے ماتا پتہ کی بینا کشی کا جنم نہیں ہوتا ہے اور تمہارے تو دھرتی سے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسی ہمارے عویدھیا میں ریتی ریواج نہیں ہے کہ دھرتی سے بچے پیدا ہوں دھرتی سے گیہوں گنات دھان ہوتا ہے لیکن بچے نہیں ہوتے ہیں پر جنک پور کی تو دھرتی بھی دھنی ہے دھرتی سے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا گجب ماملا ہے مہراج سری رام یہ نہیں کہتے کہ تمہارے یہاں سیتا جی کا جنم دھرتی سے ہوا یہ بات نہیں کہتے ڈائریکٹ بات نہیں کہتے ان ڈائریکٹ میتھرڈ میں بات کر رہے ہیں کہتے تمہارے تو سب مہی سے اپ جائیں سب کو لگا دیا کہ تمہارے جنک پور میں سب دھرتی سے پیدا ہوتے ہیں سیتا جی کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ ان کو پتنی بنانا ہے اور پہلے سے ٹینسن شروع کر دیو تم گھر میں ایک نپٹی تھو جب گھر میں پتنی آئے گی کہیں تم ہم کا ہوا ناو لے کے کہہ رہا دھرتی سے پیدا کہے کہہ رہا جھگڑا ہو جائے گا رام جی اتنے ہوشیار ہے شب سب لگا دیتے کہ تمہارے یہاں سب دھرتی سے پیدا ہوتے ہیں اور اپنے لئے بھی شب کا پریوں کیا ہے کیا سکھی بچن سنکر رگونندن بولے مرد مسکاتے یا پنچال چھپاو پیاری کاؤ آن کی بات ہیں ہے پیاری اسریوں تم اپنی بات کو چھپاتی ہو دوسرے کی بات کہتے ہو یہ نہیں کہتے میری بات کہتے ہیں اس لئے کہیں جھگڑا ہو تو ڈائریکٹ میتھڑ میں بات مت کرنا تو جھگڑا سانت ہو سکتا ہے ہم تم ہم تم میں تو ایسے بات مت کرو ان ڈائریکٹ میتھڑ میں بات کرو یہ بگوان رام سکھا رہے ہیں تو آپ کی سبھاؤ کا بھی پربھاؤ ہے سندر سبھاؤ بنانا سبھاؤ بھی کئی پرکار کا ہوتا چڑچڑا سبھاؤ یدھی تمہارا سبھاؤ چڑچڑا ہو رہا ہے تو سمجھ لینا تم ڈائیویٹیز کی روگی ہو جاؤ گے سگر کی بیماری آئے گی آپ کو زیادہ تر اشتریوں کا سبھاؤ چڑچڑا ہو جاتا ہے بچوں کو شنبھالنا پتی کو شنبھالنا ساسو کو شنبھالنا تو چڑچڑ ہی ہو گئی چڑچڑا سبھاؤ ہونے سے تمہارے سریر کی سندرتا بھی ختم ہو جاتی ہے چڑچڑا سبھاؤ ہونے سے یاد رکھنا تمہارے آکرشن بھی کم ہو جاتا ہے بھاگ بھی کمجور ہو جاتا ہے اس لئے چڑچڑاو مت شانتی رکھو تھوڑا پرشن ہو کر سنبھالیں ٹینسن زیادہ مت لیچیں راجنیتی بھی کرو تو پرشن ہو کر کرو اُلجھو مت زیادہ اُلجھنے سے تمہارا سواست خراب ہو جائے گا شادو بنو تو بھی پرشن ہو خوش رہو گد گد رہو کتنے شادووں کو میں نے دیکھا بہت اُلجھے ہوئے ان کا موہ دیکھ ایک ڈر لاغ تھے کہ ہوں کا منڈل ہوئی کھو پڑ ہمارے ساتھ میں راجستان میں ایک سادھو آیا وہ ٹین میرے دندہ ٹین میرے دندہ ٹین میرے کمانڈل بہت بڑا اور تن کو خوش نہیں پیلکل چہرہ چڑھائے ایسا لگے ریسان بندر ہوئے بھائی تو ہم کہیں شاہب تھوڑا اُدھر بڑھ جاؤ جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے منچ پر گاوے والے کہاں بیٹھیں کچھ بولہ نہیں لیکن بڑھا نہیں جب سنت آئے اور بیٹھک جگہ نہیں سنت کہیں بڑھو کہیں زیادہ بڑھے کئی ہو تو مرے ایک ڈنڈہ ماری ہم کہیں آج خطرہ ہائی جرور اب میرا تو انساسن رہتا ہی ہے ہم نے بلائے کہ ہم نے کہا میرے پڑوس بیٹھو پڑوس بیٹھا رہے ہیں کہیں ہاں آپ ٹھیک ہم نے سوچا اس کو سوہرائے کام چلائے لے انہیں منچائی پر شروع کہیں دی کچھ تو اپنی اجت جائی کھام کھام کیونکہ کتابوس لپٹی لپٹا کرو تو تمہرے سب گوبرو ٹٹی لے سی جائی اس لئے وہ تو کتاب ہائی ہے تم کھام کھام اپنی اجت بگری ہو اس لئے کتابوس تمہری ٹانگم کاتت پر تم کتابوس 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 لیکن آدمی کتابوس کتابوس تو ایسا موہ بنائے رہتے ہیں بھائیانک شرل شبھاؤ بنو سادو بھی ایسا ہو جس سے سب پریم کر سکیں بول سکیں وہ سادو شفل ہوگا جہاں تابوس کتابوس سادو ہوگا اس کے پاس کوئی چیلا بھی نہیں بنے گا اور نہ تو ستسنگ سنیوں کا کوئی آئی کیونکہ وہ ستسنگیں کہوں پرش رام جیسا بانہ شروع بنگوا تو کو سمار رہے ہو ایک مہاتمہ چار ویدوان کے ویدوان تھے واشرم میں رہتے رہتے پیلا شریر ہو گیا وہ ہی رہے تو ہم نے ان سے پہنچا ہم نے ان سے پہنچا اتنے بڑے بیا کرنا چاری ہو سانکھا چاری یوگا چاری تو آپ کا ستسنگ ہم دوی تین بار ستسنگ کرن تو ہم نے ہم ہوئی گیا ہم نے ہمارے پیٹھ ممارے ہاں کہ ہم نے بہت غصہ آود ہے پتہ نہیں کہا ہم اتنے ساستر پڑھاں ہم گوشہ ختم نہیں ہے ہم نے ہم نے اما رب بڑھی گئے تو ہم گھتا غتم نہیں ہے اب ہم نے ممہ اگر ہم سے بڑا کوئی بدون نہیں تو بھاری انکار ہے ہم نے انکار ہے بہتا کروڑ ہوئی تو کروڑ ہم سب ہمارے توفان ما چاہی دیتے تو کہ ہم نے ایک کہا کون بلاؤے درباسار شکھو تالمیل بٹھانا شکھو سادھو بن کر شانت رہو کھام کھام کیوں اُلجن کر رہو وہی سادھو شفل ہوتا ہے سکھی رہتا ہے جو سادھو سندر شبھاؤ کا ہوتا ہے سندر آچرڑ سندر چریتر میہرہ سادھو بھی شفل نہ ہوئی وہ چار پانچ مہرونگ لہے گھٹھری مٹری گھوم ہے تو وہ اوڑوئی برمات ہوئی کھوم مہرائے مہرائے بولے تو وہ اوڑ چوپٹ ہوئی میہرکولہ سادھو تو بلکل چوپٹ ہمارے ساتھم کوئی میہرکولہ ہوتا ہی نہیں جہاں ایک بار ہمارا پروچن سنتے ہیں گھٹری لے کے نکل لے تھے کہ ایمہ گجرنا ہوئی اور ہم سیدھے کہی تھے تم مہرکولے ہو اے مہرہ ہی چھوڑوں اوڑ کے بار دیا سیدھے بول دیتا ہوں کمرم بلائے کے کمرم بلاتا ہوں سماج ہم نہیں کہتا ہوں جو بنو ٹھیک بنو سادھو بنو تو اچھے سادھو بنو پھر سیوادو مت بنو اور گرہست بنو تو ٹھیک ٹھار گرہست بنو بیعباری بھی اچھے بنو راجنیتہ بھی اچھے بنو ہر رول اچھا دکھائیے یہ سنسار ایک منچ ہے اس دنیا کے منچ پر آپ کو اپنا رول پرکٹ کرنا ہے اپنے رول میں ٹاپر ہونا چاہیے ساہیب کہتے ہیں شدگرو کی شبد ہمارے جیون کو صدار دے اگر شدگرو مل جائیں تو بہت سکھ مل سکتا ہے کبیر شاہیب کہتے ہیں وہ لوگ بہت سکھ پاتے ہیں جو شدگرو کے چرنوں میں چلے جاتے ہیں اس لئے میں آپ سے کہوں گا مندر دیچھا بھی لینا شدگرو کے بھکت بننا اور اپنے جیون کو کرتارت کرنا اپنی سوچ کو شکاراتمک رکھنا نکاراتمک سوچ مت رکھنا نگیٹیو تھنکنگ آپ کی سکھ کو بھی دکھ میں بدلتی ہے پازیٹیو تھنکنگ آپ کی دکھ کو بھی سکھ میں چینج کر دیتی ہے ایک چھوٹی سی بات سناؤں گا پھر سمابت کر دوں گا کوئی سیٹ دوار پر بیٹھا رو رہا ہے سیٹھانی گھر میں دیشی گھی میں ہلوہ تل رہی ہے کوئی شند دوار پر نکلتا ہے سیٹھ کو روتا دیکھ کر سیٹھ کے پاس بیٹھ جاتا ہے کوئی بیٹھتی روتا ہو دکھی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر دکھ دور کرنے کا من ہوتا ہے شند بیٹھ گئے شندھانی نے شندھ کو دیکھ لیا اندر سے ایک کٹوری ہلوہ لا کر کے شندھ کو دیا کہ آپ کھائیے اور سیٹھ سے کوئی بات نہیں کیا شندھ نے پوچھا سیٹھانی تم دیشی گھی میں ہلوہ تل رہی ہو کھلا رہی ہو اور سیٹھ جی رو رہے ہیں اگر خوشی نہ ہوتی تو ہلوہ نہ بنتا اور دکھ نہ ہوتا تو سیٹھ نہ روتا تو گھر میں دکھ ہے تو تم کو بھی ہونا چاہیے اگر شکھ ہے تو سیٹھ کو بھی شکھ ہونا چاہیے اندر کیوں سیٹھ کو دکھ تم کو شکھ تم ہلوہ بنا رہی یہ رو رہی سیٹھانی نے کہا گھٹنا ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے لیکن سوچنے سمجھنے میں فرق ہے بیعپار چل رہا تھا مہاراج جی اس میں پانچ لاکھ کا پرافٹ ہونے والا تھا لیکن مشکل سے اس میں ڈھائی لاکھ کا پرافٹ ہوا تو میں ڈھائی لاکھ کے پرافٹ کی خوشی میں ہلوہ تل رہی ہوں کہ پڑوس محلے میں بھی بانٹوں گی کم سے کم دس ہزار کا حالوہ آج بانٹنا ہے مجھ کو کیونکہ ڈھائی لاکھ کا پرافٹ ہوا اس لئے میں خوش ہوں اور ہمارے سیٹھ جی کہتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ کا گھاٹا ہو گیا ہے اس لئے رو رہے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ کا پرافٹ ہونا تھا اس میں ڈھائی لاکھ کا ہی پرافٹ ہوا اس کا مطلب انداز میں ڈھائی لاکھ کم پرافٹ ہوا تو یہ کہتے گھاٹا ہو گئے اس لئے رو رہے ہیں جو اپنی زندگی کو گھاٹے کی اور سے دیکھتا ہے وہ زندگی بھر روتا ہے جو زندگی کو پرافٹ کی اور سے دیکھتا ہے وہ زندگی بھر ہستہ رہتا ہے اپنے زیون کے گلاش کو بھرے کی طرف سے دیکھئے کھالی کی طرف سے مت دیکھئے ہر گھٹنا میں آپ کو لعب دکھائی دینا چاہیے ابھی ہمارے بھکت جی کہ رہے تھے ہماری جو پتنی ہے بہت دکھی ہے بہت روابط ہے تو ہم کہن کہا بھوا بولے کھیتو رہی وہاں پھور لین نکلی گئے تو سب کھیتو چلا گوا اب دکا نہیں رہی وہاں نپٹ گئی سب بلکل اب سڑک پر آئے گئے ہم کائدس پھور لین پر ہوں تو ہم نے کہا پتنی کو سمجھا تو بہت سمجھائیں کہ سمجھائیں نہیں آتا جب دیکھو تب بہت پرنو پرنو روک ہم نے کہا تم بلے ہم اس لئے نہیں روتے ہیں کہ بہت زیادہ کھیتو رہی نہیں ہم آرجے رہی ترہے کھام کھا چھٹی ملے گئے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا اب کیا کری ہو کہیں اب پھورست پہن ہے اب کچھ قریب تو ہی نہیں تین سال بعد پھر وہ ملے تو ہم نے کہا اب کیا کر رہے ہو کہیں اب سب کچھ کر رہے ہو ہم نے کہا کیا ہوا ہے پڑھے لکھے تو تھے ہی ہم پہلے ہم نے کیا نوکری تھوڑا سا اس میں ہم نے سب سمجھ لیا اور سمجھ کر کے پھر اپنی دکان کھولا میں نے ریڈی میڈ کی دکان تو آج میری دکان میں سات کروڑ کا مال بھرا ہوا ہے اور سوامی جی سب سے بڑا پرافیٹ ریڈی میڈ میں ہے اور میں رات میں جب گھر جاتا ہوں تو میرا جھولا روپیوں سے بھرا ہوتا ہے تو ہم نے کہا پتنی کا کیا حال بولتے ہیں وہ پیر چھوتی ہے کہتی ہم دھنے ہو گئے ہیں آپ کا اگر کچھ نقصان ہو رہا ہے تو سمجھ لینا وہ نقصان اس لئے ہو رہا ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے آپ کا ایسی سوچ بنا کر رہنا اپنی ٹینسن مت کرنا دکھی مت ہونا منوبل مت گرنے دینا نراس مت ہونا تو آپ کی ہانی بھی لاب میں بدل جائے گی اور آپ کی ہار بھی جیت میں بدل جائے گی شدگرو کبیر صاحب کسی بہت بڑی بھیڑ میں کھڑے ہوئی سو دو سو بان سو ہزار لوگوں کی بھیڑ اس بھیڑ اس بھیڑ سے کبیر صاحب پہنچ رہے ہیں ایسے کبیر صاحب سے بھیڑ کچھ پہنچے تو ٹھیک لگتا ہے کی گیانی اسے پوچھا جاتا ہے لیکن کبیر صاحب گیانی ہے بھیڑ اگیانی ہے پر گیانی اگیانی سے پوچھ رہا ہے گیانی گیانی کا ملن ہو جائے نہ کچھ پوچھنا ہے نہ کچھ بتانا ہے دونوں برابر اگیانی اگیانی کا ملن ہو جائے تو بھی برابر تال مل بیٹ گیا اس لئے مورک مورک میں دوستی بہت جہاں اوبر خبر ہوا ایک مورک دوسرا گیانی وہاں پھر چرچہ جادہ ہوگی دونوں گیانی ہیں دونوں شانت ہو جاتے تو کبیر صاحب بھیڑ سے پوچھ رہے ہیں رامن رمش کون دند لگا کہتے ہیں کہ آپ لوگ رام میں رمن کیوں نہیں کرتے ہو آپ کو کون سا دند لگا ہو ہے کون سا پاپ لگا ہو ہے مر جیوے کا قریب ابھاگ ہے ابھاگ انسان جب تم مر جاؤ گے تو کیا کرو رام 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 رم رم کیوں نہیں کرتے ہو دھیرے دھیرے تمہاری مرت نکٹ آ رہی ہے رام میں رم کر لو جیوان دھن میں ہو رم 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 شی کون دند لگا سا پوچھ رہے ہیں کون سا تم کو پاپ لگا ہے جو بھکتی سے دور بھاگ دے ہو ست سنگ سے دور بھاگ دے ہو اس سماج کے اندر بڑی بھرانتیاں ہیں اگر کوئی نوی وقت ست سنگ میں جائے تو لوگ کہتے ابھی یہ عمر ست سنگ کی کوئی نوی وقت منتر دچھا لے لے تو لوگ کہتے یہ کوئی عمر ہے منتر دچھا کی یہ سب کام بڑھا پہ ہے جب کچھ بھی کرنے لائق نہ رہ جاؤ تب یہ سب کرنا چاہئے بڑھا پہ میں ست سنگ میں جاؤ جو سوامی جی سنائے تو سن نہ پاؤ بہرے ہو جاؤ تب تک اور سوامی جی آئے تو درشن نہ کر پاؤ کیونکہ آنکھیں بھی کمجور ہو جائیں اس سمیں کا کام ہے جب درشن کرنے یوگی آنکھیں نہ رہ جائیں تب بڑھا پہ میں درشن کرنے جاؤ جب سننے یوگی کان نہ رہ جائیں تب ان کا پر بچن سن جاؤ اور جب سیوہ کرنی یوگی ہاتھ اور پیر نہ رہ جائیں تب ان کے بھکت بن جاؤ تو اُلٹ کے گرو تم کو پانی پیلائیں اور بیڑا پار ہو جائے بہت مجیدار لوگ پانچ ورش کی عمر میں دھرو نے تپسیہ کی یاد کہانی یاد ہوگی سمشہ سے تپسیہ کا جنم ہو گیا اور تپسیہ سے سمشہ کا انت ہو گیا اب ایک بات سوچ نا آپ کی جیون میں اگر سمشہ بہت آتی ہے تو تپسیہ کا جنم ہو جائے گا پھر تم تپ کرنا شروع کر دو اور تپسیہ سے سمشہ کا انت ہو جائے سمشہ سے تپسیہ پیدا ہو جاتی ہے پر تپسیہ سے سمشہ کتم ہو جاتی ہے یہ بڑی بچیتر بات درو کے پیتہ کا نام اتان پاد تھا کیا نام تھا راج اتان پاد مد پردائش میں ڈیسٹی سیوپور کلا میں اتان وار نام کا ایک گاؤ ہے اس گاؤ کا نام ہے اتان وار وہ راج اتان پاد کی نگری ہے راج دانی ہے اور اس گاؤ میں ایک بار پروچن کر چکا اس گاؤ میں قریب قریب جیسے یہاں ستسنگ ہو رہا اس سے دگ بڑا ستسنگ چھوٹی رانی کے اتم کمار تھے لیکن بالک کے پرتی موح تھا راج اتان پاد محل میں بیٹھے ہیں ایک دن چھوٹی رانی آتی ہے اور کہتی ہے بڑی رانی کو محل سے باہر نکال الگ جھوپڑی ڈال دو سیر بھر ان دے دو گجار کرے درو وہیں رہے گا یہ محل میں نہیں رہے گی راج اتان پاد اپنی چھوٹی رانی کے پرون روپ سے گولام ہو چکے تھے انہوں نے پوری بات مان دی بڑی رانی کو باہر نکال دیا جھوپڑی ڈال دی گئی سیر بھر ان ملنے لگا درو اور درو کی ماں گجار کرنے لگے ایک دن درو کھیلتے کھیلتے راج محل میں چلے گئے راج اتان پاد کو اپنے بیٹی کو دیکھ کر موح آ گیا گود میں لے لیا اسی وقت چھوٹی رانی آ گئی اس نے دیکھا کہ راج اتان پاد کی گود میں درو بیٹھے درو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر دکھا مار کر باہر نکام دیا اور ڈاٹا بھی لیکن راج اتان پاد نے کچھ کہا نہیں کیونکہ وہ دبے ہوئی بہت ہے کبھی کبھی آدمی دب جاتا ہے تو صحیح بات بھی نہیں کہے پاتا ہے انہ ہو رہا ہے لیکن کہے نہیں پاتا ہے اتنا آشکت کہیں مت ہونا جو صحیح بات بھی کہنا سکھو اتنا انمت کبھی مت ہونا جو گلت بات کیلئے بھی جھگڑا کرو اتنا جو سکھروش میں بھی مت آنا کی بڑے اور چھوٹے کی مریادہ کو بھی سمجھ نہ سکو اتنا کرو کبھی مت کرنا جس سے کی تمہارا سارا پلان پھیل ہو جائے کرو کو کابو رکھ نا اتنا لوب کبھی مت کرنا جس سے کی آپ کا مول بھی کھو جائے اس کا مطلب کیا ایک سیما تک لو بھ کرو نہیں بلکل مت کرو لیکن کرو لوب مو یہ چیزیں منسی کو باندھتی اور نیائے سے اس کو بنچت کر دیتی درو روتے ہوئی اپنی ماں کے پاس چلے گئی بالک ہے گیان نہیں جب بالک کو دکھ ہوتا ہے تو روتا ہوا اپنی ماں کی اور جاتا ہے ماں کو ملتا سے اس کو سنبھال لیتی اور بالک آنکھ موند کر روتا ہو کوئی دوسرا اس کو لے لے چپ نہیں ہوگا آنکھ موندے ہے دیکھتا بھی نہیں بہت روتا ہے لیکن اس کی ماں کا ہاتھ بالک کی بدن کو اسپرس کر جائے تورن تو سمجھ جاتا یہ میری ماں کا ہاتھ ہے اتنا بالک کو بھی گیان ہوتا ہے ماں کے پاس میں چھوٹا سا بچہ سویا ہے اور اسی شمع بادل گرز رہے ماں سو رہی ہے اس کی نیدنی ٹوٹ دی بادل گرز نے کے شات میں بالک کی گلے سے گرگرہ ہٹ کی آواز تھوڑی سی آتی ہے ماں کی آنکھ کھل جاتی اور بالک کو سیدھا کرتی ہے سوتے وقت بھی ماں کی بدھی اس کا من جاگ رہا ہے جتنا جاگ رہی ہے اندر اندر ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ بادل گرز نے کی آواز ہے کہ بالک کے گلے کی آواز ہے سچ ہم ڈیسیجن لے کر آنکھ کھل کر بالک کو سبھال دی ہے بالک کو پالن پوشن کرنا کوئی آسان نہیں بہت کٹھن کام ہے اور یہ کام مہلاؤں کو سوپا گیا ہے اس لئے اسطریوں کو جگ دمبا بھی کہا جاتا ہے جگ جننی کہا جاتا ہے ماں کہا جاتا ہے درو کی ماں درو کو روتا ہوا دیکھ کر گلے لگا لیتی درو پوشن یہ معاملہ کیا ہے بالک جان نا چاہتا ہی بات کیا ہے ماں کہتی ہے بیٹے ایسی ایسی استطی ہی اب تیرا سچا پیتا تو بھگوان ہی ہے برمات مہ باقی یہ جھوٹے پیتا پسکلے تب کرو میرے لیے سمشہ ہے تیرے لیے بھی سمشہ ہے تب کرو بیٹے درو ماں کے پیر چھو کر کے تب کرنے کے لیے چل دیتے ہے جب کسی ماں کا بالک سنت ہونے کیلئے چلے اس سمیں ماں کو بہت موہ آجاتا ہے پھر ماں کہتی ہے بیٹا جنگل میں کیا کھاؤ گے بھونکھو مر جاؤ گے وہاں شیر بھاگ ہوں گے تم کو کھا جائیں گے وہاں سنت بھونکو بن جانے دو سوچھا سے بننا چاہتا ہمارے شات میں جیسی یہ بیٹا آیا ہے اس کی ماں نے اس کو بنایا ہے جاؤ سنت بن جاؤ ٹریننگ چل رہی ہے یہ بیٹا آیا ہے اس کی ماں پیتا نے اس کو شنت بنایا ہے یہ بھاگی تو جبردستی آیا ہے چورا کر بھاگ کر آیا ہے اب راجی میں نہیں ہو رہا تو بے راجی میں صحیح اچھا کام ہے تو کرنا پڑے لیکن سنیاس تمہاری جیون کا امرت ہے سچا شنت سنسار کی لوگوں کی بد دکھوں کا انت کرتا ہے سچا شنت کون ہے جس کا من بشن بیوہیت بیوہیت بھوہیت شد بھوہیت بھوہیت مات بہنوں نا کی ہاتھ ڈال دیتے اس میں یہ سنسار چولہ ہے جیون جیون میں سکباؤ بھوہیت بھوہیت